بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کرمے آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام لیکوریا پر ہے جسے وائٹ ڈسچارج بھی کہتے ہیں آج کے پروگرام میں اس کی وجوہات اس کی علامات اور اس کا علاج بتایا جائے گا علاج میں آپ کو ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ گھریلو علاج بھی بتایا جائے گا آج کل تقریباً نوے فیصد خواتین کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جسمانی اور دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہیں اولاد نہ ہونے کی ایک اہم وجہ لیکوریا بھی ہے اس وائٹ ڈسچارج کی وجہ سے عورت اندر سے بلکل کھوکلی ہو جاتی ہے ریڈ کی ہڈی اور کمر میں درد رہتا ہے پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد رہتا ہے قبض کی شکایت رہتی ہے سستی چٹڑا پن آنکھوں کے نیچے ہلکے پردانا یہ تمام علامات لیکوریا کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجوہات کونسی ہیں کہ لیکوریا ہونے کی وجہ کیا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ مرض کی وجہ تلاش کریں اور پھر اس کا علاج کریں وجوہات میں آپ کو جو اہم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کونسی وجہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے نمبر پر تو فاسٹ پور کا زیادہ استعمال گرم چیزوں کا گوشت کا زیادہ استعمال اس کے بعد رحم کی رسولی پیٹ میں کیڑوں کا ہونا خون کی کمی کمزوری کوئی فنگل انفیکشن ہو خوف یا ڈر بھی لیکوریا کی ایک اہم وجہ ہے یہ چند ایک اہم علامات تھی اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ علاج میں آج میں آپ کو دونوں طریقہ علاج کی حوالے سے بتاؤں گا گھرے لو بھی اور ہومیوپیتری بھی سب سے پہلے میں آپ کو گھرے لو طریقہ علاج بتاتا ہوں اس میں آج میں آپ کو دو نسخے بتاؤں گا آپ کے پاس جو اویلیبل ہو جو آسانی سے بنا سکیں آپ وہ استعمال کریں ایک وقت میں ایک نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دونوں ہی مجرب اور آزمودہ نسخے ہیں پہلے نمبر پر جو نسخہ ہے اس میں ہمیں املی چاہیے املی کے بیجوں کا مغز نکال لیں عام املی جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے اس کے اندر والا مغز نکال کر پیس لیں اور ایک چمچ کا چوتھائی حصہ دو ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے صبح اور شام اس کو آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا پھر کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد چمچ آپ نے چائے والا لینا ہے چائے والے چمچ کا چوتھائی حصہ دوسری نمبر پر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں ہمیں سنگھاڑے چاہیے یہ آپ کو کسی بھی ہربل یا پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے یہ آپ نے چار سو گرام لینے ہیں اور دوسری نمبر پر ہمیں گون کی کر چاہیے یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور تیسری نمبر پر نسری یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے تینوں چیزوں کو لے کر اچھی طرح پیس لیں باریک پاودر بنا لیں اور پھر ان کو مکس کر لیں اچھی طرح کسی بوتل میں محفوظ کر لیں کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک چمچ صبح نہار مو پانی کے ساتھ آپ کھائیں اور اس کو بھی کم از کم ایک مہینہ آپ استعمال کریں اس نسخہ میں بھی چمچ آپ نے چائے والا ہی استعمال کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آج میں آپ کو ہومیوپیتھک عدویات کے نام ان کی علامات کے ساتھ بتا ہوگا آپ کے اندر جس دوائی کی علامت پائی جائے آپ وہ دوائی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کے اندر ایک سے زائد دوائیوں کی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ ایک سے زائد دو یا تین دوائیاں اکٹھی بھی استعمال کر سکتی ہیں پہلے نمبر پر جو دوائی ہے اس کا نام ہے اوہا ٹیسٹا اس کو آپ نے ٹری ایکس میں لینا ہے یہ انتہائی مجرب دوائی ہے اس میں اخراج گاڑا سفید ہوتا ہے بدبو آتی ہے شدید کمر درد ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے ٹکڑے کر دیوں یہ دوائی آپ نے چار چار گولیاں دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے اور اس کو بھی آپ نے کم از کم ایک مہینہ ضرور استعمال کرنا ہے دوسری نمبر پر ہمارے پاس جو دوائی ہے اس کا نام ہے بور ایکس یہ بھی مشہور زمانہ دوائی ہے لیکوریا کی بہت ہی مجرب دوائی ہے اس میں اخراج انڈے کی سفیدی کی طرح ہوتا ہے اگر آپ کا اخراج انڈے کی سفیدی کی طرح ہے تو آپ یہ دوائی تھرٹی طاقت میں دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ کھترے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر تھرٹی طاقت میں پندرہ سے بیس دن استعمال کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو انہی علامات پر آپ اس دوائی کو دو سو طاقت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دو سو طاقت میں آپ میں اس کے پانچ کھترے روزانہ استعمال کرنے ہیں تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو دوائی ہے اس کا نام ہے پلسا ٹیلا پلسا ٹیلا میں جو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے وہ اخراج جو ہوتا ہے وہ دودھ کی طرح ہوتا ہے شدید جلن اور خارش ہوتی ہے اور ایک اور اس کے ساتھ جو اہم علامت ہے وہ یہ ہے کہ مہواری کے ساتھ لیکوریا کی شدت بڑھ جاتی ہے اگر آپ کے اندر یہ علامات پہ جاتی ہیں تو پھر پلسا ٹیلا اس کی دوائی ہے اور اس کے ساتھ مہواری میں بندش بھی پہ جاتی ہے یہ بھی آپ نے تھرٹی طاقت میں لینی ہے اور پانچ پانچ کترے تین مطبع اگر پندرہ دن استعمال کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو انہی علامات پر آپ اس کو دو سو طاقت میں لے لیں اور پانچ کترے روزانہ استعمال کریں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو دوائی ہے اس کا نام ہے سیٹیا یہ بہت ہی اہم دوائی ہے اور تقریباً ہر قسم کے لیکوریا کے لیے مجرب ہے بے شک وہ نوجوانی میں لیکوریا ہو یا زمانہ حمل میں ہو یا پھر سن یاس میں بڑی عمر میں ہو ہر دور کے لیے یہ دوائی انتہائی مجرب ہے ایسی خواتین جن کے چہرے پر چھائیاں بن جاتی ہیں ناک پر بھورے رنگ کے نشان ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مجرب ہے اس کے بعد جو دوائی ہے وہ ہے کلکیریا کارب اس کو آپ نے تھری ایکس میں لے رہا ہے یہ دوائی چھوٹی عمر میں بچیوں کے لیے ہے چھوٹی عمر میں بچیوں کو اگر لیکوریا ہو جائے تو کلکیریا کارب تھری ایکس میں دیں بچیوں کو یہ تین تین گولیاں دن میں تین بار استعمال کروائیں تو انشاءاللہ ان کا لیکوریا ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہماری آخری جو دوائی ہے اس کا نام ہے آر سینک البم تیز سوزش پیدا کرنے والا لیکوریا جلب کو جلانے والا لیکوریا جلب کو زخمی کرنے والا لیکوریا انفیکشن کی صورت میں آپ آر سینک البم تھرٹی میں لیں گے اور اس کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار استعمال کریں اگر آپ کو دس سے پندرہ دن استعمال کرنے کے مطلق فائدہ نہ ہو تو انہی علامات پر آپ اس کو دو سو طاقت میں روزانہ پانچ قطرے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی میں بے شمار عدویات موجود ہیں جن کو علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پروگرام سے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا تب تک کے لئے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت اتا خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام